آپ نے اس کے بعد یوکے میں کاروبار کیا پھر اس میں بھی آپ کا لاس ہوا پھر کیسے سٹارڈ کر لیا وہ تو فراوڈ تھا یعنی میرے دوست نے میرے ساتھ فراوڈ کر لے تو بڑا قریبی دوست تھا اور وہ اس وقت اٹھارہ سابقہ نہیں ہوا تھا جب ہم نے بزنس شروع کیا تھا تو جب وہ اٹھارہ کا ہوا میں نے اسے بھی کمپنی میں شیئر اڈلل بنایا ففٹی پرسن کے ملیڈش مون تھا تو ان کے ساتھ کام شروع ہو گیا پھر میری شادی تھی میرے والدین نے شادی میری رکھ دی اور مجھے بتا دیا جی تمہاری انگیجمنٹ ہو گیا آج ہے تمہاری شادی کرنی ہے میں جب آیا مجھے یہاں تو کچھ ٹائم لگ گیا اس نے پیچھے سے نئی کمپنی کھولی اس پر بزنس شفٹ کیا اور سارا مرسط فراوڈ کر دیا ہمارا اعتماد دوستی اتنی زیادہ تھی ہم دن رات ہر وقت ہمیں کٹھے ہوتے تھے اور اتنے ہم کلوز تھے اتنی اچھی دوستی تھی کہ ہم نے کوئی ریٹرن ایگریمنٹ کیا ہی نہیں تھا اس سے وہ سارا فراوڈ کر لیا زیرو پہ آ گیا جو کچھ سیوینج سی وہ کھا لی مشکل نائم آیا اس کے بعد پھر پاکستان میں ساکی بزر صاحبہ انیبلرز کے ان کے ایک میں نے سمیدار دیکھا وہ اٹینڈ کیا کیونکہ انہوں نے کہا جی ایمازون ایفیو کو کام شروع کرے پاکستان سے میں نے سوچے میں تو چھ سال سے کر رہا ہوں یوکے میں تو پاکستان سے کیسے ہے وہ جا کے بس اتنا تھا کہ پاکستان سے بیٹھ کے یہاں پہ ایفیو ہی کر رہے ہیں یعنی ایمازون کے ویراؤس ہیں وہ پہلے بھی کر رہے تھے بس وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتا میں ڈس ہارٹ ہو گیا مجھے لگا میرے اتنا بڑا لاؤس ہو گیا میرے گارس پہ پیسہ بس سب کچھ اڑ گیا یوکے میں جو تھا تو اس کے بعد پھر سنی بھائی اکشریم کامرس والے ان کے ساتھ میرے بلکات ہوئی پھر ہم نے ملک کے بزنس شروع کیا دوبارہ اللہ نے بڑا کامیاب کیا اور الحمدللہ آج تک اللہ کا بہت کرم چل رہے ہیں